پی ایس پی کے صرفہ کمال اس وقت پریس کانفرنس کا رہی ہے اب یہ سوال شروع ہو گئے اب آ کیوں رہے انتنی جلدی تیزی سے پہلے یہ سوال ہو رہا تھا کہ آ کیوں نہیں رہے اب یہ پوچھ رہے آ کیوں رہے تو یہ آ کیوں رہے کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے میں پی ایس پی کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے تمام ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پی ایس پی کے فالورز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے آنے کے بعد دو سالوں میں کسی کو گالی نہیں بکی کسی کے اوپر بندوق نہیں تان کر کھڑے ہوئے کسی کو اپنے سے دور نہیں کیا سب کو دعوت دی ہے تبلیغ کی ہے اس کے نامناسب رویے کے اوپر بھی ہم نے اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیا اس لیے کہ ہمارا نظریہ سچا تھا ہمیں پتا تھا کہ جس دن ریالائزیشن ہوگی جس دن سچائی ببانگ دھل ہو کر اپنا رنگ دکھائے گی ہمیں پتا ہے اگلی طرف سب کو جھوٹ پر مبنی ہے تو لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا لوگ اس رستے پہ ضرور آئیں گے اور آج آپ دیکھیں کہ اس بات کے کہنے میں کوئی تردد نہیں محسوس کرتا اس لیے کہ سب چیزیں سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ پچھلے دو ماہ ڈھائی ماہ تین ماہ سے جس جماعت کو چھوڑ کر یہ آئے ہیں اس جماعت میں جس طرح سے آپس کی ان فائٹ اندرونی معاملات چل رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوس کیا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنی تمام جو اندر کی تمام باتیں تھیں جو بھی ان کے ڈسپیوٹس تھے میں غلازت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس طرح سے بلکل کھل کر سامنے آگئی ہے اس جماعت میں کوئی کارکون جو کسی نظریے پہ ہو جو کسی مقصد پہ ہو جو کسی عوامی مسائل کے حل کے ایجنڈے پہ ہو جو کسی امید پہ ہو وہ کس بات پہ اپنی امید لگا سکتا ہے اور رہ کیسے سکتا ہے تو ابھی اور لوگ آ رہے ہیں اور آئیں گے اور سب لوگ آئیں گے اللہ کے کرم سے میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس دو سالوں میں اتنی بڑی کامیابیاں دے دیئیں کہ انشاءاللہ تعالی آج میں بابانگ دول اللہ کی مرضی کے ساتھ اس کی رضا کو شامل حال کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب میسیولی ہمبلی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی سندھ کے شہری علاقوں سے سوئب کرے گی سندھ کے شہری علاقوں سے سوئب کرے گی اور سندھ کے دہی علاقوں سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم سیٹیں نکالیں گے اور آنے والا سندھ کا وزیر علیہ یا تو ہماری پارٹی سے ہوگا یا پھر ہمارا حمایت یافتہ ہوگا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اور یہ میں بالکل بغیر کسی ایگزیجریشن کہ میں بات کر رہا ہوں کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کی کیلکولیشن اس کی ڈیٹیلنگ کر لے ہم کراچی